موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بعسان الی امی الدین اما بعد ناظرین اکرام جب کبھی سخی بخاری کا حوالہ آ جائے تو اس کی بات اس بات کی قطعی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف کیونکہ سخی بخاری کی صحت پر امت کے تمام علمائے کرام کا اجمع اور اتفاق ہے آئیے ہم وراب اسی عظیم کتاب کی حدیث کی روشنی میں یہ جانیں اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کیا تھا آپ کے عبادات کا طریقہ کیا تھا آپ کے معاملات کا طریقہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کس طریقے زندگی دینا چاہتے تھے انشاءاللہ آگے کے دروس میں اسی عظیم کتاب کی حدیث کی روشنی میں اس ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی صحیح بخاری کے مختلف ابواب سے کچھ منتخب احادیث کی شرح اور اس کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ایک مومن کی زندگی کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا لیکن قبل اس کے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شرح اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں اس سے پہلے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اسے بھی جاننا مراب کے لئے نہائیت ضروری ہے تمام انبیاء کرام کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف خصوصیات حاصل ہیں جو اور دیگر انبیاء کرام کو حاصل نہیں ہیں چنانچہ علامہ ابو سعید نیسا پوری نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساٹھ ایسی خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منفرد ہیں لیکن ہم ان خصوصیات میں سے اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف و صرف دو خصوصیات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو آج کے درس کے مناسب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات یہ ہیں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عمومیت و آفاقیت اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسل نبوت کا خاتمہ یہ وہ دو خصوصیات ہیں جو خصوصیات تمام انبیاء کرام کے درمیان صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں اس سے پہلے کسی نبی کو بھی خصوصیات حاصل نہیں رہی ان دونوں خصوصیات میں سے جو سب سے پہلی خصوصیت ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آفاقی ہے اور تمام انسانیت کے لئے ہے اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے ہر ایک کسی ایک قوم کا نبی ہوا کرتا تھا کسی خطے کا نبی ہوا کرتا تھا اس کی رسالت تمام انسانیت کے لئے عام نہیں ہوا کرتی تھی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی رسالت پوری انسانیت کے لئے عام ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا تدکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ عراف آیت نمبر 158 کے اندر رشاد فرمایا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اَي بَنِي نُوعِ انسان اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعًا تم سب کی طرف پوری انسانیت میں سے کوئی قوم کوئی قبیلہ کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نبی اور رسول نہ ہوں لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کے اندر جس فرد تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچے اسے اس دعوت کو قبول کرنا لازم اور ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پہنچنے کے بعد اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے پھر ایسے شخص کی اخروی نجات ناممکن ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا تھا جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول درج کیا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمُعُ بِهِ اَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيُّنْ وَلَا نَصْرَانِيُّنْ ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قسم ہے اُدَّاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت کا جو بھی فرد خواب وہ یہودی ہو وہ مجھ پر ایمان نہ لیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسے شخص کو جہنم میں داخل کرے گا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بیعتد کے بعد کسی اور دوسرے نبی کے اتباع کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترک کرنے کی قطعی طور پر منجائش نہیں رہ جاتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہلے خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیئین ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم اور ہوا علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا تو دنیا میں زندگی گدارنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی کی صحیح طریقے سے عبادت کرنے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی رہنمائی کے لئے نبیوں اور رسولوں کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے مختلف زمانے میں مختلف اقوام میں انبیاء اکرام دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے اور انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام پہنچاتے رہے اس سلسلے کی آخری کڑے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی بھی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے نبی صلی اللہ وسلم کی رسالت اور نبی صلی اللہ وسلم کی نبوت یہ قیامت تک کے لئے ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ حضاب آیت نمبر چالیس کے اندر رشاد فرمایا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِئِينَ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد اور کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں اسی طرح سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام پر اپنی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا وَخُطِمَ بِيَ النَّبِيُونَ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی ہے کہ مجھ پر اللہ تعالی نے نبیوں کے سلسلے کا اختتام فرمایا لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں خصوصیات آپ کے سامنے ذکر کی گئیں ان دونوں کا ماحصل اور ان دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے نبی اور رسول ہیں آپ کا اتباہ کیے بغیر کسی کے لئے اخربی نجات ممکن نہیں اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسانیت کے لئے آخری نبی اور رسول ہیں اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی دنیا کے اندر نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے لہذا انسانیت کی فلا انسانیت کی کامیابی خواہ وہ دنیا بھی کامیابی ہو یا اخربی کامیابی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اپنا حادی اور اپنا رہبر مان کر کی ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرار کیے بغیر دنیا اور آخرت کہیں بھی فلاہ و نجات ممکن نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ دنیا کے اندر مختلف نبی اور رسول بھیجے ان نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے کے مقاصد کیا تھے بعض ذہنوں کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ نبی کا کام صرف ایک ڈاکیے کی طرح سے ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا پیغام لے جا کر کے دوسرے شخص تک پہنچا دے لہذا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اور صرف اتنی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام قرآن مجید انسانوں تک پہنچا دیں اور انسانوں تک کلام الہی پہنچانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو گئی اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کوئی کام نہیں رہ جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس سے زیادہ اور وہ لوگ کچھ نہیں سمجھتے لیکن یہ سوچ قطعی طور پر بالکل غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اور صرف اللہ کا کلام قرآن مجید انسانیت تک پہنچانا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھی جو ہمیں خود قرآن مجید سے حاصل ہوتی اور معلوم ہوتی ہیں چنانچہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف ذمہ داریاں تھی جو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کرام کو دی تھی انہی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری تھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کلام الہی کو انسانیت تک پہنچانا یہ انبیاء کرام کی پہلی ذمہ داری ہوا کرتی تھی چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مائدہ آیت نمبر 66 کے اندر رشاد فرمایا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو بھی کلام اور وعی آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے انسانوں تک آپ پہنچا دیں اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی پیغام رسانی کا فریضہ آپ نے انجام نہیں دیا قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام انسانوں تک پہنچائے تنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بخوبی انجام دیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل کر دعوی کو انسانوں تک بلا کم و بیش مکمل پہنچایا جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر درس کیا ہے اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا کچھ بھی حصہ چھپا لیا اور اپنی امت کو نہیں بتایا تو سمجھ لو کہ ایسا انسان جھوٹ بولتا ہے آگے فرماتی ہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول آپ پر اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اسے آپ امت تک پہنچا دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ مکمل طور پر ادا فرمایا اور قرآن مجید کا کوئی حصہ کوئی جز اور کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک نہ پہنچائی ہو یا امت کے کسی فرد کو بتا دی ہو اور پوری امت کو نہ بتائی ہو ایسی کوئی آیت اور ایسا کوئی حصہ موجود نہیں ہے اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت پر اور رسالت کی تبلیغ پر ایسا انسان تحمت لگاتا ہے اسی طرح سے نبی کی جو دوسری ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے بیان قرآن کہ قرآن مجید اللہ کا کلام جو نبی پر اتارا گیا ہے اس کلام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت اس کے معانی اور اس کے مفاہیم بھی انسانیت کے سامنے بیان کر دے تاکہ انسانیت سمجھ سکے کہ اس کلام کے اندر ہم سے مطالبہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس کلام سے ان فرمودات سے ہم سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کے مفاہیم کیا ہیں چنانچہ یہ فریضہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر ادا فرمایا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ ذمہ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم سمجھائے گا اس کے بعد نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ امت قرآن کی معانی اور یہ مفاہیم بلکہ مقاست پہنچا دے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ قیامہ آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر انیس تک اس چیز کو بیان کیا ہے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وحی کے ساتھ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیتے رہیں لتعجلہ بھی تاکہ آپ اس میں عجلت اور جلدبازی سے کام لیں اس قرآن مجید کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا پھر اس کے بعد اسے آپ کی زبان پہ جاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے فَإِذَا قَرْعَنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَ لَا جب ہم پڑھ لیں ہمارا رسول ہمارا قاسد ہمارا فرشتہ آپ تک ہماری وحی پہنچا دے فَتَّبِ قُرْآنَ تو آپ اس کے بعد اس کے اتباہ کریں اس کی پہر بھی کرو اسی طرح سے پڑھ لیں آپ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرنا اور اس کا بیان کرنا اور اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآنِ مجید کے معانی اور مفاہیم کے سمجھانا بھی اپنے ذمہ لے رکھا ہے چنانچہ اس کے علاوہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذمہ داری دی کہ قرآن کے ان معانی اور مفاہیم کو آپ امت تک پہنچا دیں چنانچہ ایک دوسرے مقام پر سورہ نحل آیت نمبر چوالیس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا عِلَيْكَ ذِكْرْ لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ مَا نُزِّلَا عِلَيْهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ذکر نازل فرمایا ہے قرآنِ مجید کو نازل فرمایا ہے لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ مَا نُزِّلَا عِلَيْهِمْ تاکہ لوگوں کے سامنے آپ بیان کر دیں واضح کر دیں اس چیز کو جو چیز ان کی طرف اتاری گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اور صرف کلامِ الٰہی کو انسانوں تک پہنچانا ہی نہیں بلکہ اس کلامِ الٰہی کے معانی اور مفاہیم کی وضاحت بھی آپ کی ذمہ داری تھی اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا کام کیا وہ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی احکام اور فرامین کی عملی تطبیق پریکٹیکل طور پر امت کے سامنے اس کی وضاحت کرنا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنِ مجید کے جتنے بھی احکام ہیں ان تمام حکام پر عملی طور پر اس پر عمل کر کے اور امت کے سامنے بتا دیا کہ جو قرآنِ مجید کے اندر فلاح حکم آیا ہوا ہے اس پر کس طرح سے عمل کرنا ہے اور قرآنِ مجید کے اندر جو فلاح حکم آیا ہوا ہے اس پر کس طرح سے عمل کرنا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پریکٹیکل ہے اور دنیا کے سامنے جو آپ نے عملی نمونہ پیش کیا ہے یہ تمام انسانیت کے لئے آئیڈیل اور نمونہ ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآنِ مجید کے اندر سورہ حضاب آیت نمبر اکیس کے اندر رشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے انسانوں تمہارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے لہذا ہم اور آپ صرف اسی بات کے مکلف نہیں ہیں کہ جو کلام الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے صرف اسے مانیں بلکہ ہم اور آپ اس بات کے بھی مکلف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جیس قرآن کی تشریح کی ہے اسے بھی ہم مانیں اور اسے بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقام پر رشاد فرمایا ہے وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةِ صلاة قائم کرو زکاة دو لیکن صلاة کتنی ادا کرنا ہے کتنی رکاة ادا کرنا ہے کس وقت ادا کرنا ہے کیسے ادا کرنا ہے یہ ساری تفاصیل قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں نماز جو شہادتین کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن اور جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اندر دیا ہے لیکن صلاة کو ادا کیسے کرنا ہے کب کب کرنا ہے کتنی دفعہ کرنا ہے ان سب کی تفاصیل اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر ذکر نہیں کی ہیں بلکہ ان کی تفاصیل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں اور آپ کی عملی زندگی کے اندر ملے گی اسی طرح سے اللہ تعالی نے صلاة کے ساتھ ساتھ زکاة ادا کرنے کے حکم قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر دیا ہے لیکن زکاة ہمیں کس مال میں ادا کرنا ہے کتنی ادا کرنا ہے کب ادا کرنا ہے کس کو ادا کرنا ہے یہ ساری تفاصیل ہم اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گی آپ نے بتایا کہ زکاة کس مال میں دینا ہے کتنا مال ہو جائے تو کب دینا ہے اور اسی طرح سے کتنی زکاة ہمیں دینی ہے یہ ساری بات ہمیں قرآن مجید کے اندر نہیں بلکہ ساری تفاصیل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ملیں گی اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَلُعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے مکمل کرو لیکن حج کیسے کرنا ہے عمرہ کیسے کرنا ہے ان کی تفاصیل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا حج بھی کیا اور حج کر کے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خُضُعَنِّي مَنَا سِكَكُمْ مُسْتِمْ اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرْمَ الرِّبَى اللہ سبحانہ وتعالی نے بے و شرع خرید و فروخت کو تمہارے لئے حلال قرار دیا ہے اور ربع اور سود کو تمہارے لئے حرام قرار دیا ہے لیکن بے و شرع کے حلال ہونے کے لئے کیا شرائط ہیں بے و شرع ناجائد اور حرام ہو جایا کرتی ہے اسی طرح سے ربع کی کیا کیا صورتیں ہوا کرتی ہیں ربع کی وہ کون سی شکل ہے جو شریعت کے اندر حرام ہے اور ناجائد ہے اور جو ربع کے اندر داخل ہے یہ ساری تفاصیل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گے ایک مسلمان کا طرز زندگی کیا ہونا چاہیے اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ کیا طریقہ ہونا چاہیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے دشمنوں کے ساتھ کیسا برتا ہونا چاہیے یہ ساری چیدیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بدرجہ اتم ملیں گی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ذمہ داری تھی اور وہ اہم ذمہ داری تھی وہ یہ غیر مطلوع کی تبلیغ اور امت تک اس کو پہنچانا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک قرآن مجید کو پہنچایا قرآن مجید کی تفسیر بھی بتائی اور عملی طور پر اسے کر کے دکھایا وہیں بہت سے حکام ایسے ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وحی تو کی لیکن وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے جنہیں وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے اس کی بھی تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور امت تک اس کو پہنچایا ہے لہذا چاہے وحی مطلوع قرآن مجید ہو چاہے وحی غیر مطلوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث ہو یہ سب ہمارے لئے واجب والاتباع ہیں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حشر آیت نمبر سات کے اندر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس چیز سے بھی منع کریں اسے رک جاؤ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے جانوروں کے تذکرہ کیا ہے جن کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ اور بھی دیگر جانوروں کے تذکرہ کیا ہے جن کا گوشت کھانا ہمارے لئے حرام اور ناجائز ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے جرائم کی سزائیں متعین کی لیکن کچھ جرائم ایسے بھی ہیں جن کی سزائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں احادیث کے اندر موجود ہیں قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لئے واجب الاتباہ ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی چیز قرآن مجید کے اندر موجود نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر موجود ہے تو ہمارے لئے واجب الاتباہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کا ایک ایک قول اور آپ کا ایک ایک فعل ہمارے لئے واجب العمل ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّهَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنی خواہشات سے نہیں بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں وہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالی کی وعی ہوتی ہے لہذا ایک جسے وحی مطلوع کہا جاتا ہے اور دوسری وہ وعی جسے وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے ان دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک اپنی پہنچایا ہے لہذا امت کو دونوں کو اپنے سامنے رکھنا اور دونوں کو اپنے لئے آئیٹیں اور نمو ناماننا انسان کے لئے ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو اس آیت میں بیان کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضَ لَالٍ مُبِينٍ سورہ عالم ران آیت نمبر 164 آج اس درس کا ہمارا وقت اسی پر مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ اور مزید باتیں اگلے درس میں بیان کی جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ